سکردو میں ایک دن کے قیام کے بعد ہم سکردو اسطور روڈ پہ دیوسرے کے میدان کے طرف نکل گئے یہ روڈ سن 2011 میں اس وقت کے وزیرالہ مہدی شاہ نے افتتا کیا ہے یہ روڈ ابھی کچھا ہے اور اس وقت یہاں پہ تارکول ڈال کے کارپیٹڈ کیا گیا تھا یہ ستپارہ گاؤں ہے ستپارہ گاؤں سے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ستپڑا تھا اس کا اصل نام بعد میں اس کو ستپارہ نام دیا گیا سکردو کے طرف سے دیوسائے تک پہنچنے کے لئے ایک امودی چڑھائی عبور کرنے پڑتے ہیں اوپر پہنچتے پہنچتے چھوٹی گاڑی کا خانس خانس کر برا حال ہو جاتا ہے اسی لئے بیج میں سستائے اور مالکش قدرتی حسن کا مزل لیتے ہوئے دھیرے دھیرے اوپر چڑھتے جائیں یرکان زیادہ شہری علاقوں کے دھن اور دھوئے سے بیزار روح جب دیوسائے کے مست ہواوں نیلے پانیوں چٹیل پہاڑوں کے درمیان پہنچتا ہے تو بے اختیار کھل جانے کا جی چاہتا ہے یہ حقیقت ہے کہ میرے پیدائش بھی ایک پہاڑی علاقے وادی چلاس میں ہوئے لیکن گزشتہ دہائیوں سے نام نہا تعلیم اور ملازمت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے دور رہا ہاں دل میں ایک خواہی ضرور ہے کہ جب جان نکلے تو پہاڑوں کے دامن میں نکلے اور جسم اسی مٹی میں شامل ہو جائے جبکہ روح انہی جنتی فضائوں میں موجود رہے اب ہم دیوسائے کے میدان میں پہنچ گئے ہیں یہ خوبصورت اور رنگ برنگ کے پھول ہر طرف بکھرے پڑے ہیں دیوسائے میں روڈ کچھا ہے اور سردیوں کے موسم میں چلتے ہوئے دھول بہت اڑتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ سیاہ اپنے گاڑوں کے شیشیں بند کر دے یا پھر مو ڈھام پہ رکھے تاکہ دھوپ کی تیزی اور گرد غبار کے مذر اثرات سے محفوظ رہا جا سکے یہاں پہ اکثر فور بائ فور گاڑیاں چلتی ہیں چھوٹی گاڑی اس علاقے میں وابال جان ہے اس سے آگے بہت خوبصورت ایریاز موجود ہے دیوسائے جنات اور پریوں کے رہنے کے جگہ ہے یعنی جنات اور پریوں کے مسکن کو دیوسائے کا نام دیا گیا ہے گلگت بلدستان میں زلس کردو اور زلسطور کے درمین ایک بلند اور وسی سطح مرتفق کا نام دیوسائے ہے اس علاقے کے سطح سمندر سے اوسط بلندی اکتالی سو چوالیس یعنی چار ہزار ایک سو چوالیس میٹر اگر فور کے لحاظ سے بات کرنے دیئے تیرہ ہزار پانچ سو فور کے لگ بھگ ہے ایک اندازہ کی مطابق اس کا رغبت تقریبت تین ہزار مربع کلومیٹر یعنی بارہ سو مربع میل ہے خدرتی احایات اور حسن سے مالا مال یہ خطہ پاکستان کے چند مشہور طریق نیشنل پارکس میں ہیں یہاں دیکھیں آپ کو ممروٹ نظر آئیں گے یہاں ہر طرف آپ کو ممروٹ کی آوازیں اور وہ آپ کو جو خوبصورتی ہے اس کے نظارت کے لئے آوازیں دیتے ہوئے آپ کو دعوت نظارت دے رہے ہوتے ہیں خرامہ خرامہ اس میدان میں چلتے ہوئے یہاں سے تھوڑا آگے مختلف چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں مطلب کالا پانی بڑا پانی اور پھر مشہور معروف شیوسر جھیل ہے جس کی خوبصورتی کا مکمل اظہار اس تصویر سے ممکن نہیں ہے شیوسر جھیل اسطور کے سمت دیوسائے کے کنارے پر واقع ہے یہاں پہ جو شیوسر جھیل ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں شیوسر جھیل وخی زبان میں شیو کالے کو کہتے ہیں جبکہ سار یعنی سر چھت کو یا بلندی کو کہا جاتا ہے لیکن اس علاقے میں وخی نہیں بولی جاتی ہے اس ایریا میں شنا زبان بولی جاتی ہے میں نے مقامی ایک بندے سے پوچھا کہ اس جھیل کا شیوسر نام کیوں رکھا گیا تو اس بندے نے مجھے کہا کہ یہ شیوسر نہیں ہے یہ شیو ہے شیو لفظ ایک شنا لفظ ہے شیو اندے کو کہتے ہیں یہ اندے سے نکلا ہے شیو جھیل کہتے تھے پہلے شیو سر کہتے تھے بات میں جھیل تو سر جھیل کو کہا جاتا ہے بات میں اس کا نام تبدیل ہو کہتے شیو سر تھوڑے سے یہاں پہ رومنٹک نام آ گیا شیو سر اس کا نام رکھا گیا اب اس کو شیو سر کیوں کہا گیا اس کے بارے میں مزید معلومات نہیں بس اتنا ہے کہ اس جھیل کو شنا لفظ شیو سر مطلب اندے جھیل سے پھر شیو سر نام دیا گیا یہ جو سامنے علاقہ نظر آ رہی ہے یہ دیوسائے کا بڑا پانی ہے اس سے آگے آبادی جو ہے ابھی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہو گئے پہلے زمانے میں یہاں کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا نہ یہاں پل تھے اور نہ آبادی تھی تو بڑے فور بے فور گھڑی کو یہ پل کراز کر کے جانا ہوتا تھا دیوسائے کا لفظ گلگت بلدستان میں بولی جانے والے شنا زبان کا لفظ ہے جو کہ اصل میں دیو سے تھا بات میں اردو لکھائی سے نابد لوگوں نے دیو سے سے دیو سائے بنا دیا دیو سے سے مراد دیوتا یا جن ہے اور سے سے مراد آبادی ہے یا سرزمین کو کہا جاتا ہے یوں دیو سائے کا مطلب دیو کے سرزمین جبکہ بلتی زبان میں اسے یہاں کثیر تعداد میں موجود پھولوں کی وجہ سے بھیر سر یعنی پھولوں کے سرزمین کہا جاتا ہے دیو سائے پہنچنے کے دو رستے ہیں ایک رستہ سکردو سے جو میں ہو کے آئے ہوں اور دوسرا اسطور سے جس کی طرف میں جا رہا ہوں سکردو سے دیو سائے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جیب کے ذریعے دو گھنٹے میں ستپارہ جھیل اور ستپارہ گاؤں کے راستے دیو سائے پہنچے جا سکتا ہے دیو سائے کو سن انیس سو ترانوے میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا ہے جس کی روح سے یہاں شکار پر مکمل پاوندی ہے تاکہ یہاں پائے جانے والے جانوروں خصوصاً بورے ریچ کا تحفظ کیا جا سکے اس وقت دیو سائے میں محس تیس ریچ موجود ہیں کبھی یہاں سیکڑوں کے اتعداد میں ریچ گھوما کرتے تھے بگر انسانی لالج نے اس خوبصورت اور پاکستان کے سب سے بڑے ہمہ خور جانور گوشت اور سبزی خور کا شکار کر کے مادومیت سے دوچار کر دیا ہے ستپارہ گاؤں سے تھوڑا آگے ایک چیک پوسٹ آتا ہے جس پر بیس روپے فیکس کے حساب سے فیس دینی پڑتی ہے جو دیو سائے میں جانوروں کے بقا کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس چیک پوسٹ سے آگے دیو سائے کا اصل حسن آشکار ہوتا ہے سر سبز ڈہلوان اور ان کے پس منظر میں چرتے ہوئے خوبصورت یاک اور لمبے بال والے بکرے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں دیو سائے کے وسیع میدان پر ایک نظر ڈالیں تو تر تر کے رنگین پھول اور ان میں اکثر مقام پر اپنے پچھلے ٹانگوں پر کھڑے اور بازوں کو سینے پر باندھے مارموٹ کا استقبال کرتے محسوس ہوتے ہیں مگر جیسے ہی جیپ ان کے نزدیک پہنچتی ہے یہ اپنے بلو میں گھوچ جاتے ہیں دیو سائے چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی برف پوش پہاڑوں سے گرا ہوا ہے جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان کے چمک سے یہ پہاڑ سونے کے نظر آتے ہیں مگر یہ پہاڑیاں ہرگی چھوٹی نہیں ہیں ان کی بلندی ستر اٹھارہ ہزار فٹ تک ہے لیکن بارہ ہزار فٹ کی بلندی سے یہ میں چھوٹی پہاڑیاں محسوس ہوتی ہیں دیو سائے کے خوبصورت پارک سے اتر کر ہم رات گئے چلم چوکی پہنچ گئے ہیں یہاں ہم نے سٹیک کر لیا اب الاس صبح ہو چکی ہے ہم یہاں سے جائیں گے چلم چوکی جو آرمی چیک پوسٹ ہے یہ سامنے دس بیڈڈ ہسپیٹل ہے چلم چوکی ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے طرف سے جی بی گورمنٹ کے طرف سے ہے یہاں سے ہم جائیں گے آگے آرمی چیک پوسٹ پر اپنے انٹری کرائیں گے اور پھر وہاں سے فور بھائی فور پکڑ کے ہم سیدھا جو جنرد نظیر ٹکڑا ہے اس کا کیا نام دے دومیل کا ہم وہاں پہنچیں گے وہاں سے پھر آپ کو یہاں جو چلم چوکی ہے اس سے دومیل کی طرف جاتے ہوئے ایک دوسرے علاق دیتے ہیں انتظار کیجئے گا